بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید سے ہوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو فائیور کے ریلیٹڈ ہے اور فائیور کے ڈائریکٹ کانٹریکٹس کے ریلیٹڈ ہے میں آلیڈ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ آپ کس طرح سے کلائنٹ کو نون افور کلائنٹ جن کا جس کلائنٹ کا آپ کا افور پہ اکاؤنٹ کلائنٹ والا نہیں ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈائریکٹ کانٹریکٹس بھیج سکتے ہیں اور آپ کو صرف اور صرف 3.4% دینا پڑتا ہے فریلانسر کو جو کمیشن ہے پہلے 20% ہے میں اگر آپ کا کلائنٹ اب ورک پہ کلائنٹ ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ کانٹریکٹ کے ذریعے کر رہے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف 3.4% دینا پڑے گا اور کلائنٹ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا کوئی فیز نہیں دینی پڑے گی تو کلائنٹ کے لیے بھیج ہو جاتا ہے اور فریلانسر کے لیے تو موجہیں 3.4% صرف اور صرف یعنی کہ کہہ لیں جہاں 100 میں سے 20 کرتے تھے وہاں 100 میں 3.4 ڈالر جائیں گے صرف اور صرف سارے 3 ڈالر جائیں گے تو اس کے رلیٹڈ ہے پچھلی ویڈیو میں تو میں نے بتایا تھا کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ آپ کس طرح سے بناتے ہیں اس کو بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہے کلائنٹ کا کس طرح سے ای میل دینا ہے نیم کے لکھنا ہے ٹائٹل کے لکھنا ہے ڈسکرپشن اور سینڈ کرنے کا کانٹریکٹ انوائس سینڈ کرنے کا طریقہ کار میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں ابھی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس ویڈیو کی میں ڈال دوں گا اس کا لنک آپ اگر وہ بھی دیکھ لیں تو فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جب وہ بھیجا ہوتا ہے تو بھیجنے کے بعد اس کو آپ نے ڈیلیور کس طرح سے کرنا کیونکہ ایک تو پہلے بھیجا تو وہ ایکسپٹ کرے گا ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ کا پھر دوبارہ آپ نے پیمنٹ کس طرح سے لینی ہے اور پیمنٹ کا بھی ادھر بڑا مزے کا کام ہے کہ پیمنٹ فوراں ملتی ہے یعنی کہ آپ نے بائی ریکویسٹ پہلے انوائس پیجی کلائن نے ایکسپٹ کر لیا ایکسپٹ کرنے کے بعد اب جب آپ نے کام کمپلیٹ کیا تو آپ نے پیمنٹ کی ریکویسٹ کی کہ جی دوبارہ اس کو ایکسپٹ کرو مجھے پیمنٹ مل جائے ٹھیک ہے نا فنڈ تو ہو جائے گی پہلے جب اس نے ایکسپٹ کی تو اس کی ایکسپٹ سے کٹ کے فائیور کے پاس آ گیا اب ابور سے ریلیز کرنے کے لیے اس کی پرمیشن تو چاہیے ہی چاہیے نا ٹھیک ہے کیونکہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ آپ کو پیمنٹ دیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ ادھر سے کرتے ہیں اور ایکسپٹ کرتا ہے ڈیلیوری کہ جی مجھے مل گئی آپ اس کو پیمنٹ دے دو تو پیمنٹ فورا مل جاتی ہے کوئی آپ کو پورا ویک نہیں ویٹ کرنا پڑتا یا جس طرح سے جو ان کے فکس پرائس کانٹریکٹس ہوتے ہیں اگر آپ اس پہ جائیں تو اگر کلائنٹ ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کے بھی چودہ دن لگتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا اور ادھر آپ کا فورا آپ کو پیمنٹ مل جائے گی اگر ارلی ریٹ پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورا ویک ویٹ کرنا ہے ایک اتوار ختم ہوا آپ کا پیمنٹ ایک سٹیپ سے دوسرے میں آگے پھر ویریفکیشن ہوگی فرائیڈے تک فرائیڈے کے بعد آگے بودھ کو جو آکے ہے وینس ڈے کو آپ کی پیمنٹ اپروو ہوتے ہیں اب نکلوا آ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کہ اس میں پیمنٹ ریکویسٹ کس طرح سے کرنے ہیں کلائنٹ کو کہ جی ہمیں پیسے دے دو ٹھیک ہے آئے ذرا سکرین پہ چلتے ہیں وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے پیمنٹ کی جو رکیسٹ پیمنٹ کرتے ہیں کلائنٹ کو جی ہم آگئے اپنے کمپیوٹر سکرین پہ اور یہاں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈائریکٹ کانٹریکٹ کے بارے میں جو ہم بات کر رہا تھا کہ یہ آپ کا اپشن ہوتا ہے ڈائریکٹ کانٹریکٹ ٹھیک ہے آپ کے پروفائل پکچر کے ساتھ یہاں پہ تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور یہ اپن نیو ٹیب اچھا جی تو یہ آگئے جی ڈائریکٹ کانٹریکٹ ٹھیک ہے اب طریقے کار کیا ہوتا ہے طریقے کار یہ جیسے میں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک پہ دے دوں گا کہ ہم بھیجتے کس طرح سے ہیں وہ اس طرح سے شو ہوتا ہے اوپر ٹائٹل ہے یہ جسنا ای میل ایڈرس پہ بھیجا ہے اس پہ نیچے پرائیس آ رہی ہے ویٹنگ ٹو بی ایکسیپٹڈ ٹھیک ہے یہ ویٹنگ میں پڑا ہے پہلے اس طرح ویٹنگ میں آتا ہے جب کلائنٹ آپ کا آگے سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ جی مجھے انوائس ایکسیپٹڈ اتنا ریٹ یہ بجٹ ہے اتنا کام ٹھیک ہے یہ آر کے ساتھ سے جب نے دیا ہوتا ہے کہ اتنا آرلی ہم نے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جب آپ کا کلائنٹ کی طرف سے ایکسیپٹ ہو جائے گا ایکسیپٹ ہونے کے بعد اس طرح سے ایکٹیو آجائے گا آرڈر جیسے یہ اسسسٹنٹ ورک فور او ویک یہ ایمیل ایڈی ہے میرے کلائنٹ کی اور یہ ایٹی ڈالر کا میں نے بھیجا وہ اس کو اور یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے فور ڈیز اگو کا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جتنے دن کا آپ کا کام ہے جتنی آپ کی بات ہوئی ہے آپ کے کلائنٹ سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے یہاں ڈائریکٹ بھی آپشن آ رہا ہے ریکویسٹ پیمنٹ ٹھیک ہے اس کا کچھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ ہم نے بھی بھیجا ہے ایکسپٹ نہیں ہوا ایک چیز یہاں یہ ایکسپٹ ہو چکا ہے ایکٹیو ہے چل رہا ہے ہم ریکویسٹ پیمنٹ کریں گے تو کلائنٹ ایکسپٹ کرے گا تو پیمنٹ فور ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی جب ریکویسٹ پیمنٹ کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے شو ہوگا جس طرح سے یہ شو ہو رہا ہے کمپلیٹڈ ٹھیک ہے اگر کانٹریکٹ آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے لائک دیس ون کانٹریکٹ ایکسپائر اگر کلائنٹ آپ کا ایکسپٹ نہیں کرتا یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ دو چار دن کا اس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اگر ایکسپٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایکسپائر آ جاتا ہے اس طرح سائیڈ پہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ میرا کلائنٹ کا ہے تو اس کو در اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں فنڈڈ یعنی کہ یہ انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے نہیں انہوں نے فنڈ کیا ہے میرے نام پہ پڑا کہاں پہ ہے ہمارے جو ہے اپور کے پاس ٹھیک ہے اپور کے پاس موجود ہے یہاں ہم ریکسٹ پیمنٹ کریں گے تو اس کو ہی میل چلا جائے گا کہ آپ کا جو فریلانسر ہے وہ آپ کو پیمنٹ کی ریکسٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے پیمنٹ دے دو ٹھیک ہے وہ ایکسپٹ کرے گا تو یہاں یہ کمپلیٹڈ پہ آ جائے گا اور کمپلیٹڈ کے بعد جو پیمنٹ ہے ہماری وہ ہماری رپورٹس میں جہاں اور بھی ہوتا ہے وہاں چلی جائے گی اور ہم اسی وقت اس کو وہاں سے ویڈراؤ کر سکتے ہیں ہمیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو امید ہے اس چیز کی سمجھ آگے ہوگی کہ ڈیریکٹ کانٹریکٹ کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے تو انشاء اللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ